فیصل بھائی کیا وزیراعظم کا آپ کیا شٹینز ہے رمضان المبارک کے حوالے سے پوری طرح سے وزیراعظم نے یہ ادایات دی ہیں کہ عام آدمی پر فوکس کریں جتنی وہ جو چیزیں اس گورنمنٹ نے کی ہیں جو پہلے تاریخ میں نہیں ہوئی اب اس کے سمرات عوام تک پہنچیں گے تمام ایکنومک انڈگیٹرز کمال کی ہیں پاکستان کی کیوں کیونکہ ایک آنسٹ کریڈبل لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب نہ انہوں نے اپنی جدادے بنانی ہے نہ ملے بنانی ہے نہ کاروبار کرنا ہے نہ کوئی اساسے بنانے ہے نہ کوئی بزنس کرنا ہے جو کرنا ہے وہ اس ملک کے لیے کرنا ہے اس لیے انہوں نے سب کو ادایت دی ہے کہ پورا فوکس کریں عام آدمی پر نمبر ون مہنگائی میں کمی لے کر آنی ہے مہنگائی آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے پینتی سال سے جو یہاں حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے اپنی جیبیں تو بھری ہیں اور انہوں نے ملکے ان سب لوگوں کے ساتھ مافیا کے ساتھ ملکے ان کی پشت پنائی کی ہے اور سارا بوج عوام پر پڑھا ہے اور فیکٹ آئے کہ جو ریپورٹ ہے جو یون کو پریزنٹ ہوئی تھی اس پر پرائم منسل صاحب نے بتایا سب کو کہ کس طرح سے غریب ملکوں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے لوگ امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے تو اس پوری چیز کو یعنی کہ قانون اور ایک اور چیز امپورٹنٹ چیز ہے رول آف لاؤ کہ قانون سب کے لیے across the board accountability جو ہے یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق نہیں سب کے لیے ایک قانون ہے اور انصاف کا نظام تو اس کی اوپر پورا فوکس کرنے کو کاف خاص دور پر اپنے رمضان کی بات کی رمضان المبارک میں لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ہر لحاظ سے پوری طرح سے قیمتوں کے اوپر ساری چیزیں مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی جو ہے وہ نیچے جائے گی وہ کم ہوگی چینی کے اوپر اس کے اوپر تھوڑا اس کے اوپر کیا کاروائی ہوگی اس کے اوپر بلکل ایکشن ہوگا بلکل آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے ایک ایسی چیز لے کر کے آئے ہیں ایک ایسا قانون ایک نمبر ون جو کہ یہ لوگ سٹے باز جو ہیں ان کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا زخیرہ اندوزوں کے خلاف تو افنس تھا وہ افنس تھا زخیرہ اندوزی کرنا لیکن اس کے اوپر قانون لے کر کیا ہیں سٹے بازوں کے خلاف اور انیس سو اٹھاون کا ایک قانون جو ہے وہ تبدیل کیا کہ جو جو آپ کی ون ونڈو سلوشن لے کر کیا ہیں چینی کے یعنی کہ جی جی وہ فائنل ہے یعنی کہ اچھا وہ لاغو یعنی کہ لاغو ہے اور آپ دیکھیں گے تین سے چار دن کے بعد یہ جو بھی پرانا سٹاک ہے یہ جب ختم ہوگا تو نیا جو ہے اس کی قیمت نیچے ہوگی چینی کی اسی روپے جو ہے ایکس میل پرائس فکس ہوگی اور ریٹیل پر پچاسی تو اور اس کو انشور کرنے کے لیے ون ونڈو سلوشن جو میں بات کر رہا تھا اس قانون کی وہ لے کر کیا آئے ہیں کہ گنے کی پیداوار سے لے کے چینی کے بکنے تک جو ہے اس کی مانیٹرنگ وہ ون ونڈو ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ اس میں دیکھ رہا بیچ میں بہت سے میڈل مین ہوتے تھے اور قیمتیں بڑھ جانی یہ پہلی بار پاکستان انیس سو اٹھاون کے بعد پہلی دفعہ کسی نے اس کو کیا ہی نہیں سارے ملوث تھے اندر پیسے بنا رہے تھے عربوں روپے بنا کے ملک سے بہر لے کے جا رہے تھے انہی چیزوں کے اندر تو یہ پرائیم سر صاحب نے ایکسپلین کی ہے اور یہ بڑے بڑے اقدامات آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا اس مافیا کے خلاف جنرل مشرف نے آپ کو یاد ہوگا جو نیاب تھے جنرل چائد تھے کون تھے انہوں نے استیفہ دے دیا وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکے تھے تو عمران خان کھڑے ہیں عمران خان نے کہا ہے اور عوام کے لیے کھڑے ہیں کہ عوام کے حالات بہتر ہو ان کو یہ مہنگائی جو مہنگائی ہے کیوں ہے کیونکہ غریب لوگوں کے پیسے چوری کر کے انہوں نے اپنی جیبے بنی اپنی جدادے بنائی ہے بیرون ملک تو ایک احساس کرنے والا لیڈر اور ساتھ ہی میں پناہ گاؤں کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے اکڈامات میں تیزی لانے کا پرائم نیسٹر نے رمضان میں پناہ گاؤں کے حوالے سے اور جو آپ نے کوئی بھوکھا نہ سوئے اس حوالے سے جو کام کوئی بھوکھا نہ سوئے پرائم نیسٹر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسی ہفتے کے اسی ہفتے میں وہ ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں کوئی بھوکھا نہ سوئے کا دارے کار وسیع کرنے جا رہے ہیں اس میں لاہور پشاور اور فیصلہ باد اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پورے ملک میں یہ پروگرام جو ہے وہ ایکسپینڈ کر جائے گا فیصلہ پی ڈی ایم کی سیاست اب کہاں تک پہنچی ہے پرائم نیسٹر کا کیا اسطانس ہے اس کے اوپر کیونکہ پی ڈی ایم تو خود اب ختم ہو چکی ہے نون پیپلز پارٹی مولانا صاحب صاحب علیدہ علیدہ ہو چکے ہیں تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اب پرائم نیسٹر کے دماغ میں کیا ہے پرائم نیسٹر نے تو کوئی بات بھی نہیں کی ان کی ارریلیونٹ لوگ ہیں وہ اور دوسری چیز ہے ہمارا پورا انہیں کیا فوکس پورا جو ہے کار کردگی پہ کریں اپنے کام پہ کریں غریب کی حالات بدلنے پہ کریں باقی جو ہے اپوزیشن جو ہے ان کے بیچ کیا ہو رہا ہے یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے پی ڈی ایم کا یہ انہی سے آپ پوچھیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں کسی سے ڈیل ہو رہی ہیں یہ بھی ایک ڈیل پہ تو ایک یہ چیز ہے جی بار بار لکھ کے دے رہے ہیں کہ نیاب آڈیننس میں اٹھتیس میں سے چونتیس پر ہماری مرضی کی کر دیں وہ ڈیل ہے نا کہ سارے کیسز ختم کر دیں سب کچھ کر دیں تو کسی قسم کی کوئی ڈیل کسی سے بھی این آر او عمران خان صاحب قطن نہیں دیں گے مریم نواز باہر جائیں گی دیکھیں یہ کیوں کیوں جائیں گی سوال کی یہ ہے کیوں کیوں جائیں گی یہ آپ علاج دیں گے یہ بات سنیں یہ ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ ٹریول ایجنٹ یہ بورڈنگ پاس لے کے گھوم رہا ہے پہلے نواز شریف کو بھی لے گئے ہمارے ملک کے ساتھ ظلم ہی یہ ہوا ہے کہ رول آف لاؤ نہیں تھا چھوٹے لوگ جیلوں میں اور بڑے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تینکیو